سب سے پہلے علی زمان آپ کو اور پشاور ہائی کورٹ بار کی الیکشن جیتنے پہ آپ کی ڈسٹرک بار کی الیکشن جیتنے پہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو چودہ میں کو ہائی کورٹ بار اسیوسیشن کا الیکشن ہوگا اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں گے اور انشاءاللہ اسی طرح جیتیں گے جس طرح آپ نے پشاور ڈسٹرک بار کی الیکشن جیتی دیکھیں میں آپ کے خاص میں نے درخواست کی کہ آج میں اپنی وکیلوں کو ملوں اور اس کی وجہ ہے کہ جو پاکستان مومنٹ کے نظریاتی لیڈر تھے وہ علامہ اقبال تھے وہ بھی وکیل تھے اور جنہوں نے وہ مومنٹ لیڈ کی میرے لیڈر قائد عظم وہ بھی وکیل تھے تو وکیلوں کی اس وقت اس ملک کو بہت ضرورت ہے جو وکلہ کمیونٹی ہے پاکستان کی شاید کبھی بھی ملک کو اتنی ضرورت نہ پڑے جتنی آج آپ کی ضرورت ہے کیونکہ ایک تو یہ کیس ہم نے عوام کے اندر لڑنا ہے سڑکوں کے اوپر اور دوسرا ہم نے عدالتوں میں لڑنا ہے یہ جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جو میں نے عدالت میں ان کی جو پرفارمنس دیکھی جس طرح انہوں نے ایک سازش کا پورا حصہ بنے اس کی پوری سپورٹ کی جا کے سپریم کورٹ میں یعنی مجھے اتنا افسوس ہوا دیکھ کے کہ کسی کو بھی اگر پتا تھا کہ یہ باہر سے سازش ہو رہی ہے اور یہ کس طرح ہمارے میر جعفر اور میر صادق نے مل کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش ہو رہی تھی تو کم از کم وکلہ کو تو سب سے زیادہ شعور ہونا چاہیے تھا لیکن سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی جو عدالت میں کھڑے ہو کے وہ تو اس دا تھا کہ وہ نون لیگ کا کوئی ایک حصہ ہے عددار اور بڑی مجھے افسوس ہوا کہ جن لوگوں کو شعور ہے وہ بھی اس اس سازش کا حصہ بن گئے کیونکہ یہ جو مراسلہ تھا یا جو وائپر جو آہ سائفر تھا جو جس کے اوپر یہ سارا سازش سامنے آئی جو باہر کے ان کا جو انڈر سیکٹری تھا اور ہمارے ایمبیسٹر کے بیچ میں جو گفتگو تھی تو وہ تو ہم نے جب ایک دفعہ منظر عام پہ لیا ہے تو سب کو پتا چل جا رہا تھا کہ یہ رجیم چینج باہر سے کیا جا رہا ہے اور اندر سے یہ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ زیادہ تر تو ان کی جماعتوں کو نہیں پتا جتنی بھی جماعتیں ان کی سپورٹ کر رہی ہیں زیادہ تر تو ان کو نہیں پتا اس لیے ہم نے پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ تھی اس میں سب کو دعوت دی کہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ مراسلہ لیکن وہ خود آئے نہیں کیونکہ ان کے لیڈرز کو تو پتا تھا انہوں نے منع کر دیا شباز شریف تو اس کا پورا اور نواز شریف حصہ تھا آثر زرداری پورا حصہ تھا تو ان کو تو پتا تھا کیا ہے لیکن باقی لوگوں کو انہوں نے منع کر دیا تو اس کی زیادہ تر لوگ انجانے میں اس سازش کا حصہ بن گیا لیکن جو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ہماری جو ٹاپ لیگل باڈی ہے اس کو تو کم از کم اس میں سمجھ آنی چاہیے تھی کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے بہرحال انہوں نے اس کے باوجود اس کا حصہ بنے ابھی جو آگے ہم نے لڑنا ہے یہ عدالتوں میں بھی لڑنا ہے اور اور سڑکوں پہ بھی لڑنا ہے اور اس کے لیے میں اپنی ساری جو پاکستان کی وکلا کمیونٹی ہے اس سب کو میں وگنائز کر رہا ہوں آپ نے سب سے پہلے میری آپ سے ملاقات ہوئی کل انشاءاللہ لہور میں میں وکیلوں کو مل رہا ہوں ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اس طرح کی وکیلوں کی بھی تحریک چلے جو کہ جس میں میں نے پوری شرکت کی تھی جو کہ ایک وقت پہ ازاد ادلیہ کے نام پہ جو ہماری تحریک چلی تھی جنرل مشرف کے دور پہ میں چاہتا ہوں اس طرح کی تحریک اور دوسری چیز یہ جو الیکشن کمیشنر ہے کبھی بھی پاکستان میں میں نے اتنا جانبدار الیکشن کمیشنر ہی دیکھا جو موجودہ بیٹھا ہوا ہے پہلے تو الیکشن کمیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے تو سارے فیصلے یہی کرتا ہے اور جس طرح یہ تحریک انصاف کو کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ہر قسم کا نقصان پچھایا جائے یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے فورن فنڈنگ کیس کیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے میں پیسے بھیجیں جو کہ ہمیں ملک چلا رہے ہیں آج اگر ملک چل رہا ہے تو بیرون ملک پاکستانیوں کی پیسے پہ چل رہا ہے اکتیس عرب ڈالر انہوں نے باہر سے بھیجا ہے وہ نہ بھیجیں تو سوچیں کہ آئیم ایف سے صرف چھے عرب ڈالر ہم نے کرزہ لیا ہے انہوں نے اکتیس عرب ڈالر بھیجا ہے تو اس پہ تو پاکستان چل رہا ہے تو ہماری بھی بہت بڑی بیرون ملک پاکستانی ہماری بہت بڑی سپورٹ ہے تو یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے کہ باقی دو پارٹیز کے کیس نہیں سن رہی سپریم کورٹ نے کہا کہ تینوں کے کٹھے سنو ان کے سننی رہی اور ہمیں بار بار کٹیرہ میں کھڑا کیا ہوا ہے اور تاثر یہ دی جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی بہت غیر قانونی چیز کی ہے جو نہیں کی جو ثابت ہو جائے گا جب بھی ہمارے سب اکٹھے ملک کے کیسز سنے جائیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی مجھے ہیلپ چاہیے ہوگی یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی اور پھر یہ جو ابھی شباز شریف ہم یہ عدالت میں جا رہے ہیں کہ سولہ عرب روپے کے ان کے اوپر جو کیسز بنائے تھے وہ ایف آئی اے نے بنائے تھے جو انہوں نے نوکروں کے نام پر پیسہ لیا ہوا ہے اب یہ اقتدار میں آکے سب سے پہلے جتنے آفیسرز انویسٹیگیٹنگ تھے ان کو فارق کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہیں بھی دنیا کے اندر قانون میں آپ جانتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے اگر آپ کے کیسز ہیں آپ کیسے اس ادارے میں مداخلت کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہم عدالت میں جا رہے ہیں اور آپ کی بھی ہمیں مدد چاہیے ہوگی کیونکہ یہ تو ایک ایف آئی ایک ڈسٹرکشن ہے اس کے بعد تو ایف آئی ایک کبھی بھی کسی طاقتوار کے خلاف جرت نہیں کرے گا کیس کرنے کا کوئی بھی طاقتوار کوئی ایف بی آر ایف آئی ای نیب یہ سب ڈریں گے طاقتوار لوگوں کے خلاف آہ آہ قانونی کاروائی کرتے ہوئے کیونکہ ان کو ڈھر ہو گئے انتقامی کاروائی بعد میں انتقام ہی آ جائے گا اس لیے اس پہ بھی میں ہم انشاءاللہ آپ سے انٹاچ ہوں گے آپ کو بھی آہ علی زبان ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے کیونکہ دیکھیں یہ میں پھر سے بتاتا ہوں یہ تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے یہ پاکستان کی جنگ ہے یہ اگر ہم نے قبول کر لیا یہ جو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا سازش کے ذریعے تو پہلے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کوئی امریکہ کے سامنے ان کی دھمکی کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا سارے پرائیم منسٹر جن کو کرسی کا شوق ہے وہ تو ڈریں گے کہ کبھی بھی ہمیں ہٹا آ سکتے ہیں تو وہ ہر ان کی بات مانیں گے یہ بہت بڑا ملک کو آگے جا کے نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ ہر ان کی وہ بات مانیں گے جو ادھر سے حکم آئے گا اب یہ جو امریکہ کی جنگ میں ہم نے جب شرکت کی تو کیا ہوا تھا مشرف کو دھمکی آئی تھی باہر سے اس نے ایک دھمکی دی کہ ہم تمہیں انگریزی میں we will bomb you into stone age ان کا ایک ریچرڈ عامرچج تھا اس نے ایک دھمکی دی ہم ان کی جنگ میں چلے گئے جس میں ہمارا لینا جانا کوئی نہیں تھا اسی ہزار پاکستانی اس میں جانے کھو بیٹھے سارا قبائلی علاقہ ہمارا تباہ ہو گیا پتہ نہیں پینتیس کتے پینتیس لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی سوات میں جو ہوا چالیس لاکھ در سے نقل مکانی کی تو وہ سارا کچھ ہوا کیوں کیونکہ ہمارا ہے جو سربراہ تھا وہ پریشر نہیں لے سکا ایک دھمکی میں گھٹنے ٹیک دی ہے تو ابھی بھی دھمکی ہے ابھی بھی انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں بیسز ہوں آفغانستان کے اوپر ڈرون اٹیکس کے لیے ایک دفعہ ہم نے یہ اپنے ملک کو تباہ کر چکے ہیں ہم کیوں اس ان کی جنگ میں پھر سے شامل ہوں اور پھر ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو وہ قیام کریں اب روسے ہمیں تیس فیصد کم قیمت پر تیل مل رہا تھا تیس فیصد کم پر گندم مل رہی تھی ہم نے اس وقت بیس لاکھ ٹان گندم امپورٹ کرنی ہے روسے تیس فیصد کم قیمت پر مل رہی تھی آگے گیس کا پرانا کانٹریکٹ چل رہا ہے جو ہم سائن کریں کہ وہ پاس گیس پڑی سستی ہے تو وہ ادھر سے حکم کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہندوستان کو انہوں نے کہا وہ آگے ہندوستانوں کا سٹیٹیجک علایا پھر بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہماری جی انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی اور ہم جو نہ تین میں نہ تیرہ میں ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ جو آپ اوپر آپ انہوں نے پتلے بٹھا دی ہیں کیونکہ ان کی اربو ڈالر باہر پڑے ہوئے ان سارے خاندانوں کے یہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوگئے کیونکہ وہ جو روسی ہیں جو روسی بڑے بڑے بزنسمن جن کو آلی گارکس کہتے ہیں ان کے سب کے ضبط کر رہے ہیں پیسے اب جو مغربی بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں یا آف شور اکاؤنٹس پہ پڑے ہوئے ہیں یا ان کی جائدہ دے ہیں تو ان کو بھی یہی ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ ناجائز پیسہ ہے یہ کبھی ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے تو اس لیے کبھی سٹینڈ نہیں لیں گے اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں اپنے ملک میں ایک آدمی کوئی بھی آدمی زمانت پہ ہو کرپشن پہ ہے اس کو کوئی نوکری چپڑائسی کی نوکری نہیں مل سکتی اس ملک میں اور ہمارے اوپر پرائیم منسٹر اور ساری کیبنٹ تھوپ دی ہے تو میں آہ آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے اس وقت پاکستان کے وکیلوں کی ضرورت ہے آپ نے سب نے میرے ساتھ چلنا ہے اپنے ملک کی اچھا ندیم شاہ اچھا ندیم ہے یا ندیم شاہ اچھا ندیم مبارک و آپ کو بھی تختبائی باہر اسوسییشن کی جیتنے کی اچھا تھا 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 میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں پہلے تو شرکت ضرور کریں ہر جگہ اس وقت اپنی ہماری صحیح معنی میں منظم کریں اپنی آہ بکلا آہ تنظیموں کو لیکن سارے اپنے ملک میں وکیلوں کو تیار کریں جو ہمارے نئی بھی ہیں جو دوسرے بھی ہیں ان سے بھی بات جیت کریں کیونکہ وہ بھی ان کو بھی خوف ہوگا کہ قرآن غلام امریکنوں کے غلاموں کے نیچے اپنا ملک کا ہم ان کے نیچے اگر ہم آہ چلیں گے تو وہ سارے ملک کو نقص آ جائے تو اس لیے میں آہ میں نے کہا تھا محمود خان کو اور شاہ فربان کو کہ ضرور میری آج مقلہ سے میٹنگ کروائیں اور ہم تاکہ آگے یہ جو آنے والی تحریک چل رہی ہے اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں اور اسی طرح کی شرکت جس طرح آپ نے وہ بہت بڑی مقلہ طریق پہ کی تھی جو ازادت دیا کے لیے تھا شکریہ